3.7 بلین یئرز پہلے ارلی لائک ختم ہونے والی تھی بجہ تھی زبردست امپیکٹس کلائمٹ میں آنے والے خطرنات چینجز اور ایٹنسفیر کا پوری طرح سے کولیپس ہو جانا جس سے ہیون ہیل بن گیا لیکن یہ کہانی ارث کی نہیں ماس کی ہے اور یہ وائلنٹ ہسٹری ہے ہمارے سولر سسٹم کی پہلی لائف پارمز کی کیا یہ مارشنز آج بھی اگزسٹ کرتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ ہی رہ رہے ہوں سائنٹسٹس کو لگتا ہے کہ شاید کبھی مارس پر لائف رہی ہو آج ہمیں وہاں جو بنجر علاقہ دکھتا ہے شاید کافی پہلے وہاں ڈھیڑ سے مارشنز رہتے ہو اگر مجھے اپنی کسی ویالیبل چیز پر بیٹ لگانا ہو اگر مجھے اپنی کار کو لے کر یہ شرط لگانی ہو کہ کبھی مارس پر لائف تھی یا پھر لائف کا کوئی ایویڈنس تھا تو میں شرط لگا دوں گا یونیورس میں لائف کو create کرنے والی چیزیں خوب بکھری پڑی ہے اور مارس پر شاید یہ چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہو سکتی تھی اگر لائف کے لیے ضروری چیزوں کی بات کی جائے تو یہ ہوتی ہے پانی organic chemistry stable surface thick atmosphere well مارس پر یہ سب تھے لائف شروع کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے مارس پر وہ سب موجود ہیں مارس پر لائف ضرور رہی ہوگی اور ہم نے اس کی نشانیاں ڈھوڑنے کے لیے وہاں ایک رووٹ آرمی بھیجی ہے ہمارے روورز لائنڈرز اور سیٹیلائٹس کو ابھی تک وہاں لائف نہیں ملی ہے لیکن وہاں کسی ایکسٹر آرڈنری چیز کے ایویڈنس ضرور ملے ہیں مارس ایسی بہت ساری devastating events کا victim رہا ہے جنہوں نے اس red planet پر کافی اثر ڈالا ہے یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہاں مارشنز کی ایک کے بعد ایک generation پیدا ہوتی رہی ہوں گی اور مارس کی وائلنٹ ہسٹری کے قارن ختم بھی ہوئی ہوں گی ایسا لگتا ہے کہ مارس پر لائف کی شروعات کافی پہلے ہی ہو گئی ہوگی یعنی جیسے ہی اس کا crust اتنا تھنڈا ہوا ہوگا کہ وہاں لائف پنب سکے اس شروعاتی لائف کا secret وہ crucial ingredient رہا ہوگا جو شروعاتی earth پر بھی موجود تھا dry اور harsh مارس پر کبھی oceans ہوتے تھے لائف کو شروع ہونے کے لیے چاہیے کاربن energy source nitrogen جیسے nutrients لیکن یہ تو مارس پر موجود رہے ہوں گے اور یہ earth پر بھی خوب ملتے ہیں لیکن اس کے لیے essential requirement تو ہے liquid water زرہ سوچیے 4.5 billion years پہلے مارس کیسا رہا ہوگا ملٹن راک کے تھنڈے ہو جانے سے ایک solid crust بنا ہوگا اور ستہ پر پانی جمع ہونے سے شروعاتی oceans بنے ہوں گے rain clouds steaming volcanic landscape کے اوپر سے گزرتے رہتے ہوں گے اور پانی کے shallow pools میں martians پیدا ہونے لگے ہوں گے لیکن یہ شروعاتی aliens ہماری sci-fi movies سے زیادہ simple رہے ہوں گے ہم مارس کے surface پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے green men یا women کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان سے بھی چھوٹے کہیں چھوٹے اور simple جیووں کی single cells life وہ جانے پہچانے سے ہوں گے وہ earth کے bacteria جیسے دیکھتے ہوں گے موجود تھی تو یہ ہمارے solar system میں پیدا ہونے والی پہلی life تھی یہ earth پر life کے آنے سے بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی mars کے چھوٹے size کی وجہ سے اس کی شروعات جلدی ہوئی ہوگی کیونکہ mars earth سے چھوٹا ہے تو یہ earth کا مقابلے کہیں جلدی تھنڈا ہوگیا ہوگا solar system کی life میں کافی شروعات میں ہی mars earth جیسا لگتا ہوگا جبکہ earth اس وقت ایسی نہیں تھی آئیے sun کے بننے کے hundred million years کے بعد کی بات کرتے ہیں شروعات earth کا surface تب بھی پگھلا ہوا تھا لیکن Martian life ایک کہیں چھوٹی اور تھنڈی دنیا ان کی موت ان کی طرف روانہ ہو چکی تھی یہ cosmic bomb اتنا بڑا تھا کہ اس نے planet کی shape کو پوری طرح unbalanced کر دیا اور اس کے northern hemisphere کو crush کر دیا زیادہ تر planets گول ہوتے ہیں اور آپ اس بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ Mars اتنا گول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اس کے southern hemisphere کا average elevation northern hemisphere سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی north pole سے چلنا شروع کرے اور south pole تک پہنچے تو وہ پورے وقت چڑھائی ہی چڑھتا رہے گا تو ہم northern اور southern hemisphere کے difference کو کہتے ہے crustal dichotomy on Mars اور یہ اس جسے دیکھ کر آپ کہیں گے well آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے سن 2008 میں Mars کے سرفیس کی میپنگ کر رہے سائنٹس کو اس پلانیٹ میں موجود ایک بڑے سے گڑھے کی وجہ سمجھ آگئی جو یہاں نیلے رنگ میں دکھ رہا ہے یہ بیسن سولر سسٹم میں سب سے بڑا ہے اور یہ ایک میسیو ایمپیکٹ کا ریزلٹ رہا ہوگا جسے کہا جاتا ہے بوریالیس ایمپیکٹ اس سے 6500 مائلز چوڑا اور 5 مائلز گہرہ ایک کریٹر بن گیا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا امریکہ سمانے کے باد بھی جگہ بچی رہے گی کچھ واقعی بڑا ہوگا ایسا لگتا ہے اس پلانیٹ کے اوپر والا پورا آدھا حصہ ہی اوڑ گیا ہو اور ایسا صرف ایک بڑے کولیزن کی وجہ سی ہی ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے کولیزن کی جو جتنی بڑی چیز سی ہوئی ہو یہاں بات ہو رہی ہے ایک ایسے ایمپیکٹ کی جس سکسی فائی ملیون یئرز پہلے ڈاناساور بھی ختم ہو گئے تھے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کولیزن نہیں رہا ہو 4.5 بلیون یئرز پہلے سولر سسٹم ایسٹرائیڈ جیسے ٹکڑوں سے بھرا تھا جو مارس اور ارث کے بننے کے پروسس کے دوران بچ گئے تھے ایسا ہی ایک ایسٹرائیڈ بہت بڑا تھا اور یہ سیدھا مارس سے کولائیڈ کرنے کے لئے بڑھ رہا تھا ایسے میں مائکروسکوپک مارشن کے بچنی کے لئے کچھ ہی سیکنڈ باقی رہے اگر ایسا ایمپیکٹ آج ہونے لگے اور ہم اسے دیکھنے کے لئے موجود ہوں تو ہمیں سب سے پہلے آسمان میں ایک اور مون نظر آئے گا اور جب آپ اسے دوبارہ پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کہیں کہ یہ تو اور بڑا ہو رہا ہے نیچے آنے کے دوران اس نے پورے آسمان کو ایک سے دوسرے ہورائزن تک بھر دیا ہوگا اور سفیس سے کولائٹ کرتے وقت بھی اس کا ٹاپ سپیس میں ہی موجود رہا ہوگا اس چیز کی چوڑائی 1200 مائلز رہی ہوگی اور کولائٹ کرتے وقت ایمپیکٹ کی اینرڈی نے ماس کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا پورے پلینٹ کی حالت کسی جلی کی طرح ہوگئی ہوگی نیچے آتے وقت یہ کسی گن کی بولٹ کی سپید سے ماس کی سرفیس سے کولائٹ کرتے وقت اس کی شاک ویف آج تک ریکارڈ کیے گئے کسی بھی اردکویک سے بڑی رہی ہوگی یہ ایمپ راک کی سنامی جیسی رہی ہوگی اس کے آنے سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا ہوگا ایمپ ایمپیکٹ زبردست رہا ہوگا اس سے پلینٹ کی قریب آدھی سرفیس اڑ کر سپیس میں پہنچ گئی ہوگی اور بچے کھچے کرسٹ سے لاوا کی ایک اوبلتی لیک بن گئی ہوگی اتنا زوردار ایمپیکٹ ہونے پر قریب قریب پورا پلینٹ ہی بگھل گیا ہوگا اسے ایک پلینٹ بریکنگ ایونٹ نہیں کہہ سکتے اسے ایک پلینٹ میلٹنگ ایونٹ کہنا چاہیے اسے پلینٹ کا سٹریلیزیشن ہوگیا ہوگا مارس کی سرفیس بگھل چکی ہے اس کا اٹماسفیر اڑ کر سپیس میں بہنچ گیا ہے اس کے اوشنز ابل کر ختم ہو گئے ہیں اگر مارس پر ہمارے سولر سسٹم کی لائف کی پہلی جنریشن موجود تھی تو وہ اب ختم ہو گئی ہوگی ایمپیکٹ کے اثر سے ابرنے میں مارس کے سرفیس کو ففٹی ملین ایئرز لگنے والے تھے لیکن تباہی کے بعد پھر سے ابرنے کے لیے کسی پلانیٹ میں کیا خوبیاں چاہیے نئے دمدار ایویڈنس بتاتے ہیں کہ لائف کے لیے ضروری کنڈیشن مارس پر لوٹی ضرور ہوگی لیکن کیا لائف نے بھی واپسی کی ہوگی یہ ایمپیکٹ تو ہسٹری کا ایک چھوٹا حصہ تھا ہو سکتا تھا کہ لائف اور پلانیٹ پھر سے ریکاور کر لیں 4.5 بلین یئرز پہلے پلوٹو کے سائز کا ایک ایسٹرائیڈ انفین مارس کی سرفیس سے ٹکرایا اس سے پلانیٹ کی سرفیس پگھل گئی ایٹماس فیر اڑھ کر سپیس میں پہنچ گیا اور اوشن اُبال کر ختم ہو گئے اگر اس پلانیٹ پر لائف نے اپنے قدم جمع تھی تو وہ بھی پوری ترہی ختم ہو گئی ہوگی لیکن کچھ سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹنکشن تھوڑے ٹائم کر رہا ہوگا اور شاید لائف نے یہاں پھر سے نئی شروعات کی ہوگی بوری ایلیس ایمپیکٹ کے ٹین ملین یئرز بعد مارس اتنا تھنڈا ہو گیا ہوگا کہ اس کی سرفیس پھر سے سالڈ بن جائے اس پلانیٹ پر لائف کے لئے ضروری قریب قریب ساری چیزیں رہی ہوں گی لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی مارس کی سرفیس سوکھی اور بینا پانی والی تھی تو یہاں لائف کے شروعات نہیں ہو سکتی تھی مارشنز کی دوسری جنریشن کا پیدا ہونا مشکل تھا جہاں تک ہمیں معلوم ہے لائف کے لیے پانی ایک فنڈامینٹل ریکوائیمنٹ ہے year 2004 NASA کا Opportunity rover مارس پر لائن کرتا ہے اس کے مشن کا ایک حصہ یہ دھوڑنا بھی تھا کہ کیا بوریالیس ایمپیکٹ کے بعد مارس پر پھر پانی نظر آیا تھا جلدی ہی Opportunity کو ایک fossilized sand dune کی سرفیس پر ایک عجیب سی چیز دکھائی پڑی یہ تھے عجیب اور گول metallic rocks ان rocks کو کہا جاتا کیونکہ fossilized sand dunes earth پر بھی موجود ہیں اور یوٹا کے dunes میں بہت ساری blueberries نظر آتی ہیں یہ بہت ہی exciting ہے کیونکہ ہم نے mars پر ایسی ہی چیز دیکھی ہے blueberries ion oxide کے nodules ہیں جو زمین میں گہرائی پر بنتے ہیں ایسے ہی ion nodules کا mars پر بننا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ borealis impact کی وجہ سے planet کے پگھلنے کے بعد بنے ہوں گے اور یہ بنتے ہیں پانی سے ایسی چھوٹی چھوٹی blueberries کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ sand dunes میں سے بہت سارا پانی بہت ہوا نیچے آئے اور تب یہ ہر sand grain کے آس پاس موجود آئین آکس آئین آکس آکس آئین آئین ہوگا ہو سکتا ہے اسے بھی زیادہ ہو اور ایسی کسی blueberry میں ایک آئین آئین تب ہی سما سکتا ہے جب اسے thousand gallon پانی ملے blueberries sandstone میں کافی گہرائی پر بنتے ہیں لیکن ہزاروں سال کے دوران اگر ہم blueberries کے اس ڈھیر کے edge تک جائیں تو ہمیں وہ process نظر آئے گا جس کے ذریعے یہ چٹان سے باہر نکلتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان blueberries کے کٹھا ہو رہی ہیں ہم جانتے ہیں کہ مارس پر بھی ہمیں ایسی ہی کنڈیشن ملی ہیں یہاں fossil sand یون لیز ہیں یہاں کی surface پر blueberries بکھری پڑی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو یہاں ہوا ہے ویسا ہی مارس پر بھی ضرور ہوا ہوگا روک کی ستح پر بہتے پانی نے آئین اکٹھا کیا ہوگا اور وہاں تیز ہوا یں بھی چل رہی ہوگی جن سے fossil سان ڈیونز خیسے ہوں گے مارس کی surface پر blueberries تبھی بن سکتی تھی جب اس ریڈ پلانی پر پانی ہوتا اور اس catastrophic impact کے بعد اسے اس کا atmosphere واپس مل گیا ہوتا surface پر liquid water ہونے کی وجہ سے لائف کے لئے ضروری سبھی چیزیں ایک بار پھر ملی ہوں گی تاکہ martians کی ایک دوسری generation پیدا ہو سکے valley سے تھوڑا اوپر fossilized dunes سے تھوڑا آگے ایک اور geological feature ہے جو Mars پر بھی ملتا ہے اور اس سے پتا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ walls کتنی سیدھی اور ورٹیکل بھی ہیں کسی slot canyon کو experience کرنے کا یہی طریقہ ہے اس تہہے کی slot canyons کی شروعات ارتھ کی surface میں چھوٹی crack سے ہوتی ہے جب tectonic plates shift کرتی ہیں تو راک میں زبردست pressure ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر یہ دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے یہ 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 اور بھی گہری ہے اوپر والے حصے میں یہ crack اور بھی نیرو ہے ایک حصے سے لے کر دوسرے تک یہ wall بلکل سیدھی ہے یہ واقعی beautiful ہے تیکٹونک activity کی وجہ سے surface میں چھوٹے cracks آسکتے ہیں لیکن ان cracks کو wide deep canyons میں بدلنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پیچھے جو جگہ تھی وہ کافی نیرو تھی پر یہاں کینین کے نچلے حصے میں جگہ کافی چوڑی نظر آ رہی ہے اب یہاں صرف تیکٹونک activity ہی اس crack کو اور چوڑا کرنے کے لیے زمدار نہیں ہو سکتی کسی اور چیز کی ضرورت پڑی ہوگی اور شاید وہ ہے پانی اس جگہ سے کافی زیادہ پانی بہا ہوگا جو اپنے ساتھ ریت اور گرائیو کو لے آیا ہوگا اور اسی سے یہ سانسٹون تراشا گیا ہے یہ جو سوپنگ پاترنز ہیں جو گڑھے دکھ رہے ہیں ان سب کو بہتے پانی نے بنایا ہے سلوٹ کینئنز فیلحال سوکھی ہیں لیکن فلیش فلڈز اکثر اس ایریا کو اپنا شکار بناتی رہتی ہے ایسا ہونے پر تیز بہاو والا پانی کے ایویڈنز ہیں کہ فور بلیون یئرز سے بھی پہلے بوریالیس ایمپیکٹ کے بعد اس پلینٹ پر خوب پانی موجود تھا لیکن یہ پانی آیا کہاں سے شاید یہ اس پلینٹ میں ہی موجود رہا ہو پانی کافی وولیوم میں ملتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایرث کے مینٹل میں کافی گہرائی پر پانی موجود ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارس پر پانی بے شک گہرائی میں رہا ہو اور اس کٹیسٹریفی کے بعد بھی یہ باہر آ گیا ہوگا ایرث پر بھی سائنٹسٹ ایرث کوئک کی سائزمک ویوز کا استعمال زمین کے نیچے گہرائی پر مینرلز میں دبے ہوئے پانی کا پتہ لگانے کیلئے کرتے رہے ہیں ایسا ہی کوئی water source شاید impact کے بعد والے مارس میں hundreds of miles کی گہرائی پر چھپا رہا ہو اور ویوکینوز شاید اس پانی کو پھر سی سرفس پر لائے ہو پانی پلانی کی سرفس کے لیچے سے اوپر تک جیولوجیکل ایکٹیویٹیز کے زریعے بھی پہنچ سکتا ہے ان میں والکینوز بھی شامل ہیں ارث پر والکینوز بہت سی گیسز کو باہر نکالتے رہتے ہیں جن میں water ویپر بھی شامل ہے اور ہم نے مارس پر بھی والکینوز دیکھیں مارس پر سولر سسٹم کے سب سے بڑے والکینوز موجود ہیں ان میں سب سے بڑا ہے اولمپس مانز جو مانٹ ایوریس سے بھی تھری ٹائمز زیادہ اونچا ہے فور پائن فور نائن بلین یئرز پہلے والکینوز نے ایٹمسفیر میں لابا اگلنا شروع کیا اور پھر پانی بھی اس سے خطرناک رین سٹارم سائے جن سے مارس کی سرپیس بھر گئی ہزاروں لاکھوں سال کے دوران مارس پانی والی ایک دنیا بن گیا ایک بار پھر یہاں مارشنز کی دوسری جنریشن کے پیدا ہونے کیلئے ایک دم صحیح کنڈیشن بن گئی آپ کو لگے گا کہ جس طرح مارس پر ایک میسیف کولیجن ہوا اس کے بعد تو لائف کا خیل ختم ہو جائے گا لیکن شاید سیچویشن اتنی سمپل نہیں ہو سکتا ہے کہ آسٹرویڈ کے ایمپاکٹ کے بعد مارس پر لائف کا ایک نیا سائیکل شروع ہو گیا ہو تھیوری کے مطابق فور بلین یئرز پہلے سولر سسٹم میں دو پلانیٹ پر لائف موجود تھی کیونکہ 140 ملین مائلز دور آرث پر لائف کی شروعات ہوئی ہی تھی اور آرث کیونکہ ایک سٹیبل پلانیٹ تھا اس لیے ایک دن یہاں ہم جیسے انسان ایوالو ہونے والے مارس کی سچویشن بلکل الگ تھی مارس ریکونیسنس آبیٹر سے ملے ایویڈنس بتاتے ہیں کہ وہاں ایک آئیسی اپاکلپس کا حملہ ہونے وارا تھا مارس کی دوسری جنریشن کے لیے سردیاں شروع ہونے کو تھی ہزاروں سال سے انسان یہ سوچ کر حیران ہوتے آئے ہیں کی کیا مارس پر لائف تھی لیکن نائنٹین سکسٹیز سے ریڈ پلانٹ کی ہماری سمجھ بڑھی ہے کیونکہ پروبز اور لینڈرز کی ایک روبوٹ آمی ایک بلکل نئے ڈھنگ سے یہاں کے سرپس کو ایکسپلور کر رہی ہے مارس ہر معاملے میں ایک سوپر پلانٹ ہے اور یہ ریڈ پلانٹ ہونے یا مارشنز کی وجہ سے ایسا نہیں ہے اصل میں مارس ہی اکیلا ایسا پلانٹ ہے جس پر صرف اور صرف روبوٹ ہی موجود ہیں ہم نے وہاں کئی ٹولز پہنچ آئے ہیں اس وقت وہاں کار کے سائز کا نیوکلیر پاور لیزر شوٹنگ ہائیلی ڈیویلپٹ روبوٹ موجود ہے روبوٹ لائف کی نشانیاں تو ڈھوڑتے ہی ہیں ساتھ ہی یہ ایسے پاورفل سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہیں جو سائنٹس کو بتاتے ہیں کہ مارس کتنا habitable ہے اور پاسٹ میں یہ کیسا تھا اس پلانٹ کے چاروں طرف ہمارے کئی آبیٹرز ہیں پلانٹ پر کئی لینڈرز بھی ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ہم مارس کو top to bottom کیٹیگرائز کر پا رہے ہیں پہلے یہ capability ہمارے پاس نہیں تھی اور سولر سسٹم کے کسی بھی دوسرے پلانٹ پر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں ان میں ہماری آرد بھی شامل ہے رو بلین پہلے آرد پر سب سے پہلی لائف کی شروعات اور چھوٹے سے مارس پر شاید لائف کی شروعات دوسری بار ہو رہی تھی ہوں سکتا ہے کہ ارڈ سے پہلے ہی مارس پر لائف رہی ہو اور یہ wiped out ہو گئی ہو اور پلانٹ پر پھر پانی آنے سے یہ دوبارہ شروع ہو ہو ایک planetary collision کی وجے سے مارس کے اٹمس فیر اور اوشن کے ساتھ ساتھ لائف بھی ختم ہو چکی تھی لیکن بڑے بڑے والکینوز پلانٹ کی گہرائی سے پانی کو پھر سے سرفیس پر لے آئے اس وجہ سے شاید لائف کی ایک دوسری جنریشن existence میں آئی ہوگی لیکن پلانٹ میں آئے زبردست چینج کی وجہ سے ان مارشن کی لیمٹس کا پورا امتحان ہوا ہوگا 2008 ناسا کا مارس ریکونس آبیٹر مارس کی سرفیس کے نیچے انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس کے گراؤن پینیٹریٹنگ انسٹرومنٹس نے سرفیس کے نیچے خدائی کی اور یہ مارس کے جیولوجیکل سیکریٹس کا پردہ فاش کرنا چاہتے تھے ایکویٹر کو سکین کرنے کے دوران آبیٹر کو کچھ ایسا ملا جو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تھا ایک بڑا سا انڈرگراؤن گلیشیر اس کی چوڑائی تھی ایک میل اور یہ لوس انجلس سے تھری ہو گیا ہو مارس کی ایکسس میں یہ جھکاو دھیرے دھیرے کافی بڑھ گیا اور وہ بھی نون سسٹیماتک طریقے سے اس میں مووومنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے تو کچھ مارس ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ شاید مارس اپنی ایج پر جھگ گیا ہوگا زیادہ تر پلانیٹ وابل کرتے ہیں اور وقت وقت پر وہ اتنا وابل کرتے ہیں کہ پلٹ سکتے ہیں جس سے وہاں سوپر ونٹرز آ سکتی ہے اگر یہاں آرد پر کچھ ایسا ہو جائے تو لوس انجلس بن سکتا ہے آرکٹک اب اگر مارس پر ایسا کچھ ہوا ہوگا ہمیں روزانہ آسمان میں سن دیکھنے کی عادت ہے اس سے گرمی ملتی ہے کافی پانی بھی ہے لیکن اگر کوئی پلانیٹ جھک نہیں دکھے گا پھر شاید آپ 6 مہینے تک اگر دکھے ہی نہیں اور پانی بھی جم کر سولیڈ بن جائے گا 3.9 بلین پہلے مارس سردیوں کا ٹیمپریچر مائنس 87 ڈگری سیلسیس تک گر گیا ہو جیسے جیسے پولر آئیس شیٹ پڑھی ہوں گی مارس پوری تہہ جم گیا ہوگا تو کیا وہاں مارشنز اب بھی ہو سکتے ہیں لائیف کی بائیو کی میسٹری کو ڈرائیو کرنے والا پانی چھوٹے ہر ون لیک ٹوینٹی تھاؤزن یئرز میں مارس کا ٹلٹ بدلتا رہتا ہے اور اسی لئے بار بار مارشنز بھی کبھی برف میں جم جم تے ہیں تو کبھی اسے آزاد ہو جاتے ہیں اگر مارس پر لائیف کی کوئی دوسری جنریشن ہوگی تو وہ بری حالت میں ہوگی لیکن یہاں ارد پر ہمارے اینشن اینسیسٹرز کے لئے سیچویشن آسان رہی ہوگی ارد کا ہلنا ڈھولنا اور اس کے سیزنز کافی حد تک سٹیبل رہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا ہے ہمارا اوور سائز مون ہمارے پلانیٹ اور مون کے انٹریکشن کی وجہ سے ہمارے روٹیشن کے ایکسس بہت ہی سٹیبل رہتی ہے سیزنز بلین اوف یورز سے ہر سال ہر سنچوری میں ایک کی بعد ایک آتے رہتے ہیں ہماری ارد ہمارے مون کے زبردست ماس کی وجہ سے کافی گراویٹیشنل پل کا سامنا کرتی ہے اس سے ہمارے پلانیٹ کا ہلنا ڈولنا گھٹنے سے ہمارا کلائیمٹ کنٹرول میں رہتا ہے مون نہ ہوتا تو ہماری شروعاتی ارد مارس کی طرح ہی زوروں سے جھٹکے کھاتی اور ہمارے انسیسٹرز کو بھی ارلی مارشنز کی طرح برد چھیلنی پڑتی مارس کا مون زیادہ بڑا نہیں ہے اس کے اور پھر سوپر سمرز اور سوپر ونٹرز کی وجے سے مارے گئے ہوں گے یہ ایک بڑا کلائیمٹ چینج رہا ہوگا مارس پر موجود جن ٹوٹل کنڈیشنز کی وجے سی وہاں کی لائف ایکسٹنکٹ ہوئی ہوگی انہی کے کاران وہ اڈیپٹ اور ایوال بھی ہوئی ہوگی ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ ارد پر ایکسٹریمو فائلز کلانے والے اورگینزمز سب سے مشکل سیچویشن میں بھی زندہ رہنے کے لئے ڈھل گئے ہیں یہ بہت گرم پانی والے ہائیڈرو تھرمال ونٹس سے لے کر بہت تھنڈی گلیشل آئیس کا بھی سامنا کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا when the going gets tough life seems to get tougher شاید martian super winters نے life کی تیسری generation کو پیدا کیا ہوگا یہ بگز کی ایک ایسی super tough آرمی ہوگی جو climate کے سب سے harshest changes کو بھی جھیل جاتی ہے ہم نے earth پر دیکھا ہے کی life جس جگہ ہے اسی کے حساب سے ڈھل جاتی ہے اور اس evolution میں time لگتا ہے تو بدلتے environment کے ساتھ life بھی change ہو جاتی ہے اگر اچانک changes آتے ہیں تو life forms اس کے ساتھ balance نہیں بنا پاتی اور بہت سے جیو مارے جاتے ہیں اور زندہ بچنے والے continue کرتے ہیں 3.8 billion years پہلے شاید مارس کی سرفیس پر life کی تیسری جنریشن existence میں آئی ہوگی یہ اپنے گنے چنے predecessors سے evolve ہوئی ہوگی تاکہ مارس کی سوپر ونٹرز کو جھیل سکے یہ اب تک کی سب سے ٹف مارشن لائف رہی ہوگی لیکن جب سوپر ونٹرز ختم ہوگی تو مارس پر لائف سے جڑے چیلنج اور مشکل ہوگئے ہوگی تب ایک سٹنگ لیول کی ایک اور ایونٹ شروع ہونے والی ہوگی تب مارس کا اٹماس ویر ہی ختم ہوگیا ہوگا تو کیا اس ایونٹ سے مارشن کا سپایا ہو سکتا تھا ذرا 3.8 بلین یورز پہلے والے مارس کو امیجن کیجئے تب ایک وارم اور ویٹ ورلڈ رہا ہوگا اور یہاں سوپر ٹف بیکٹیری لائف پھلتی پھلتی ہوگی لیکن یہ مارشن پلانیٹ کے پہلے انہابیٹن نہیں تھے مارشن کی پہلی جنریشن تو زبردست بوریالیس امپیک کی وجہ سے بھاب بن کر اڑ گئی ہوگی شاید لائف کی شروعات زیرو سے پھر ہوگی لیکن اسے پلانیٹ کے کئی زبردست بدلاؤ جھیلنے پڑے ہوں گے اور ان کا سامنا کر سکتے تھے صرف سب سے ٹف مارشن لیکن اب ہی ایک اور تباہی آنے والی تھی اور یہ تو سب سے سٹرونگ مارشن کو بھی ٹیسٹ کرنے والی تھی انسے لائف کے لیے سب سے ضروری انگریڈین چھننے والا تھا یعنی لیکویڈ وارٹر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی پلانیٹ کی سرفیس پر لیکویڈ وارٹر کا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر لیکویڈ وارٹر آسپاس ہو تو لائف بڑے آرام سے کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ایر پریشر اور ٹیمپریچر کا بیلنس بھی اکتم صحیح ہونا چاہیے اگر ایر پریشر نہیں ہوگا تو لیکویڈ وارٹر کسی پلانیٹ کی سرفیس سے بھاب بن کر اڑ جائے گا چاہے ٹیمپریچر کچھ بھی ایک ایٹمسفیر کی موجودگی کی وجہ سے یہ ایر پریشر جنریٹ ہوتا ہے یہ ایٹمسفیر کئی مائنوں میں ایک لیڈ کا رولہ دا کرتا ہے پانی کو سپیس میں جانے سے روکتا ہے اس لئے ایٹمسفیر کا ہونا بہت ضروری ہے 3.7 billion years پہلے ارث پر گرم پانی والے اوشن اور ایک تھک ایٹمسفیر موجود تھا لیکن مارس پر تیسری ایکسٹنگشن لیول کی ایونٹ رفتار پکڑ رہی تھی ایٹمسفیر دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا اور مارس کے گریٹ اوشن سٹیم بن کر اڑنے لگے تھے اب دونوں ہی پلانیٹس کی اختصمت ان کے میگنیٹک کورس کی طاقت پر ٹکی ہوئی تھی یہ پتا چلا کہ ایٹمسفیر کا ایگزسٹنس میگنیٹک فیلڈ پر ٹکا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا میگنیٹک فیلڈ ہمیں سب اٹومک پارٹیکلز کی آندھی سے بچاتا ہے جو ہمیشہ سن کی طرف سے ہماری طرف چلتی رہتی ہے اور ہم اسے کہتے ہیں سولر وینڈ اور اگر ہمارے پاس ان پارٹیکلز کو آرام سے گیچ اور ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتا تو وہ سیدھے ارث کے ایٹمسفیر سے ٹکراتے میگنیٹک فیلڈ سولر وینڈ کو سیدھے ہماری طرف آنے سے روکتا ہے اگر ہم اس پروٹیکشن کو گوا دے تو اس پلانیٹ کے لئے خطرہ بڑھ جائے گا ارث کا میگنیٹک کور 3.45 بلین یارز تک کافی سٹرانگ بنا رہا اور بہت گرم پگھلا ہوا آئین پلانیٹ کے اندر ہی کسی لاوہ لیمپ کی طرح بار بار اُلٹتا پلٹتا رہا گھومتا ہوا آئین بجلی پیدا کرتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی ایک میگنیٹک شیل ہمارے ایٹماسفیر کو سولر وینڈ سے بچاتی ہے 3.8 بلین یارز پہلے مارس کا ایک پگھلا ہوا کور اور ایک میگنیٹک ویلڈ تھا لیکن کسی وجہ سے یہ شیل ختم ہو گئی کیا مارس کا چھوٹا سا پگھلا ہوا کور اتنا تھنڈا ہو گیا کہ ان ایکٹیو ہو گیا یا پھر کسی اور چیز سے مارشن لائف کی تیسرے ایکسٹنگشن کی شروعات ہوئی ایک نئی اور کانٹروورشل تھیری اس کے لیے انشینٹ بوریالیس ایمپیکٹ کو ذمہ دار مانتی ہے اتنے بڑے ایمپیکٹ کی وجہ سے کئی طرح کی تیمپریچرز پر اثر پڑ سکتا ہے اندر والے گرم کوڑ سے لے کر باہر والے تھنڈے مینٹل تک پڑ جس ایمپیکٹ کی وجہ سے مارشن مینٹ کے اندر والے حصے کی ہیٹ گھٹنے لگی اور میٹلز کا گھومنا بھی دھیرے دھیرے رک گیا اگر تیمپریچر گھٹنے لگتا ہے تو اس کے لیے اتنے سٹرونگ مینٹک فیلڈ کو ڈرائیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ملین سو ویرز کے دوران مارش کے مینٹک فیلڈ نے کام کرنا بند کر دیا جیسے ہی مارس کا مگنیٹک فیلڈ نہیں رہا اس کے لیے اچانک سولو ویڈ کا خطرہ بڑھ گیا سولو ویڈ مارش ایٹمسفیر کو ختم کر اڑا سکتی تھی 3.7 بلین پہلے سپر ٹف مارش لائف کو ایک بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا ایٹمسفیر دھیرے دھیرے سپیس میں گم ہوتا جا رہا تھا ایئر پریشر پورے پلینٹ پر ہی گھٹ رہا تھا اور مارس کا زیادہ تر پانی پہلے ہی اُبل کر اڑھ چکا تھا پانی کے بینا سروائیول کے چانسز بہت ریموٹ تھے لیکن مارش کے لیے ایک اور بھی بڑا خطرہ سامنے کھڑا تھا میگنیٹک پیل اور تھک ایٹمسفیر کے نا ہونے سے مارس کی سرفیس سن کے ریڈییشن کی پوری مار جھیل رہی تھی ایسے میں سرفیس پر موجود کسی مائکروب کو بہت معمولی ایٹمسفیر سے ہی کام چلانا پڑتا ہے پانی نہیں ہوتا سن کی زبردست الٹرا والٹ لائٹ ہوتی ہے اور پارٹیکلز ہر وقت ٹکراتے رہتے ہیں مارشن پر سولر وینڈ سے ریڈییشن کا بومبارڈمنٹ ہوتا رہا ہوگا اس سے ان کے ڈی ای نے پھٹ گئے ہوں گے بینہ ایٹمسفیر کے پلینٹ کا سرفیس سٹیریلائز ہو جاتا ہے مارس کے کور کے انیکٹیو ہو جانے کے کاروں اس پلینٹ کی جیولوجی کو برباد کر دیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ مارس کے ختم ہونے کی شروعات ہی ہو جب کوئی پلینٹ کے لیے بھی جیولوجک پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی پلینٹ جیولوجکل ہوتا تو اس کا اپنا ایک سائیکل ہوتا ہے جو اسے لائف کو سسٹین کرنے اور ایلیمنٹ پروائیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جب کوئی پلینٹ جیولوجکل پروسیس کی اپنی ایبیلیٹی گواہ دیتا ہے تو وہ لائف سسٹین نہیں کر سکتا 3.8 بلین پہلے ماس کا مگنیٹک کور ان ایکٹیو ہونے لگا اس پلینٹ نے اپنے مگنیٹک فیلڈ اپنے ایٹما سفیر اور سرفیس پر موجود لیکویڈ وارٹر گواہ دی جسے مارشن بیکٹیریا کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا لیکن کیا یہ واقعی مارشن لائف کا انت تھا لائف بہت تینیش ہوتی ہے اتنے جان لیوہ بدلاو کے بعد بھی یہ سوائیب کر سکتی ہے اور یہ آج بھی وہاں ہو سکتی ہے ایسے مارشن لائف کو زمین میں اور گہرائی تک جانا تھا اس پروٹیکٹیڈ سبٹیرین انوائیرمنٹ میں شاید اسے لیکویڈ وارٹر کا کوئی سورس مل گیا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو کیا مارشن آج بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں نائنٹین سکسٹیز سے ہی روبوٹک پروبز اور لینڈرز مارس کی سرفیس پر لائف کے سائنس ڈھونڈتے رہے پر کیا یہ سہی جگہ پر خوج کرتے رہے اگر مارشن لائف کی چوتھی جنرےشن آج بھی زندہ ہے تو کئی سائنٹریس کو لگتا ہے کہ اسے زمین میں کافی گہرائی پر ڈھونڈا پڑے گا مارس کے سرفیس کے نیچے شاید لائف کے لیے ضروری ساری کنڈیشن موجود وہاں شاید لیکویڈ وارٹر ہو اور وہاں شاید انٹینس ریڈییشن سے بھی بچا ہو جو سرفیس پر جھیل نا پڑتا ہے مارشن لائف کو ڈھونڈ کے لیے زمین کے نیچے موجود سب سے اچھی جگہوں کو لے کر سائنٹس کی رائے ایک نہیں ہے لیکن اگر جینی ریڈیبا مارس پر ہوتی تو وہ سب سے نزدیک سینڈ ڈیون تک جا کر وہاں خودائی شروع کر دیتی آپ دیکھ سکتے ہیں کی سرفیس کے ٹھیک نیچے رید گیلی ہے یہ لائف کے لیے ایک پرفیکٹ انوائنمنٹ ہو سکتی ہے پلانٹس پر موجود ڈیون والے حصے واقعی سپیشل لوکیشنز ہوتے ہیں یہ کسی پلانٹ کے سب سے ایکٹیو حصوں میں سے ایک ہوتے ہیں بہتی ہوئی ہوا رید کو پورے پہنچ جاتا ہے اور اسی سے لائف پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ ان کی تلی میں کھوتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ وارٹ ٹیبل تک بھی پہنچ جائیں اور اگر آپ ماس کی وارٹ ٹیبل تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو لائف کے لئے ضروری سب ہی کنڈیشنز مل جائیں گے میں یہ بات شرط لگا کر کہ سکتی ہوں دیونز کے بیچ پانی ملے گا فریقستان میں مارشن لائف کو کھوڑ کر ڈھونڈ نکال نکال ایک option ہے لیکن کچھ سائنٹسٹ کے آئیڈیاز ایک دم الگ ہوتے ہیں اور پلینیٹری سائنٹسٹ نینہ لینزا کو اپنی سرچ کے لیے ایک رسی اور ایک فلیش لائٹ لینی ہوگی اگر مجھے مارش پر لائف کو ڈھونڈ نہ ہو تو میں جاؤں گی کسی لائوہ چیوب کے پاس لائوہ چیوب بنتی ہیں پرانے والکینوز سے یہ زمین کے نیتی والے لائوہ پلوز کی خالی جگہیں ہوتی ہیں آج یہ ڈیپ ٹنیلز کی شکل میں نظر آتی ہیں یہ ریڈییشن سے سیف ہوتی ہیں اور مارس کے بے رہم کلائمٹ سے بھی بچاتی ہیں ہم مارس پر کسی لائوہ چیوب میں تو کبھی نہیں گئے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں لکویڈ وارٹر ہو یہ ہمیشہ تھوڑا بہت پریشر جھیلتی رہتی ہیں ان پر کافی مٹیرل موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ انڈرگراؤنڈ ہے اس لئے ان پر ایڈیشنل پریشر ہوتا ہے یہ تھوڑی زیادہ گرم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مارس پر اب کچھ نہ کچھ انٹرنل ہیٹ ہوگی حالانکہ یہ ارث کے مقابلے زیادہ تیزی سے تھنڈا ہوا ہے تو اس انویرمنٹ میں کچھ مویشر ہو سکتا ہے تھوڑی گرمی ہو سکتی ہے آپ ریڈیشن سے بچ سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی مارشن مائکروب یہاں بہت خوش رہے انسان ارث پر لائف کے ایکسٹینکشن کے لیے کافی حد تک ذمہ دار رہا ہے تو دلچسپ question یہ ہے کہ کہ ہم مارس پر بھی ایسی ہی کسی آفت کی شروعات تو نہیں کر دیں گے اگر کسی دن ہیومنز مارس تک پہنچ گئے تو ہم وہاں ایک انویزیو سپیشیز ہوں گے اور اگر وہاں کسی جگہ کوئی مارشن لائف ہوئی تو شاید ہم ہی اسے ڈسٹروئ کر دیں گے تو مارس پر جو بھی لائف موجود ہے اسے پریزرور کرنا ہماری ایتھیکل ریسپونسیبیلٹی ہے پرابلم ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ ہے ہماری باڈیز کے اندر اور اس کے باہر رہنے والے بگز کی وجہ سے کسی ایوریج انسان کی باڈی پر ٹین سے ٹوینٹی ٹریلین بیکٹیریا ہوتے ہیں اگر ہم مارس پر جاتے ہیں تو ہم اپنے ان چھوٹے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی بگ مارشن رکھنا ایک بلکل ہی الگ بات ہے ہم اپنی سپیس کرافت ہارڈویر کو کم سے کم 50 آرز تک 110 ڈگری سیلسی تک گرم کرتے ہیں تاکہ مارس کا کنٹامینیشن نہ ہو لیکن سپیس کرافت کی طرح یومن ستنا ٹیمریچر نہیں جھل سکتے ہم سووائیو روبوٹس کے ذریعے مارس کو ایکسپلور کرنا ہی سب سے اچھا اپشن ہے لیکن اگر ہمارے روبوٹس نے آخر کار اس لائف کو ڈھونڈ لیا اور ہم اپنے ایکسٹر ٹیرسٹریل نیوبرز کی ورکنگ پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے تب کیا ہوگا مارس آخر دکھتے کیسے ہوں گے یہاں آردھ پر ڈی ای ای وہ آرگینک مولیکیول ہے جس میں لائف کی انفرمیشن موجود ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کی کیا دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہوتا ہوگا مارس پر ایسا کوئی ایویدنس ڈھونڈنے سے ہم یہ بہتر ڈھنگ سے ہوں گے کچھ سائنٹس کو لگتا ہے کہ سب سے شروعاتی مارشن لائف شاید مارس پر رکی ہی نہ ہو یہ سوچنا زیادہ عجیب نہیں ہوگا کہ مارس سے کہ اور چلی گئی ہو یا مارس سے ارث پر آتی جاتی رہی ہو کیا مارشن ہمارے پلینیٹ پر بھی لائف کی شروعات کر سکتے تھے ہو سکتا ہے مارشن مرے نہ ہو ہو سکتا ہے کہ میں مارشن ہو ہو سکتا ہے آپ مارشن ہو ہم نے مارس تک ایک روبوٹ آرمی بھیجی ہے اور اسے جو ملا ہے وہ سپرائز نگ ہے ہو سکتا ہے وہاں لائف موجود رہی ہو اور وہ بھی مارشن کی الگ الگ جنریشن کی شکل میں جو خطرناک ایکسٹینشن ایوینٹس کے باوجود پھر پیدا ہوئی ہو مارس کی سرفیس کے نیچے لائف اب بھی موجود ہو سکتی ہے ایک اور پاسیبیلیٹی ہے جو سچ مچ بہت سپرائز نگ ہے مارشن صرف مارس پر ہی چھپے ہوئے نہیں ہے وہ تو یہاں ارث پر بھی خوب پھل پھول رہے ہیں میں بھی ایک مارشن ہو سکتی ہوں آپ بھی مارشن ہو سکتے ہیں ہم کسی اور پلانٹ سے ہو سکتے ہیں ہم لائف فارم کے طور پر پہلے ہی ٹراؤل کر کے دو پلانٹ پر شاد رہ چکے ہوں ایک سپیشیز کے طور پر نہیں پر ہو سکتا ہے ہمارے آنسسٹرز دوسرے پلانٹ سے آئے ہوں اور یہ بات مائنڈ بلوئنگ ہے ہمارے آنسسٹرز مارشن ہو سکتے ہیں ایک پرانی تھیری پینسپرمیا سے جڑا ایک نیا آئیڈیا ہو سکتا ہے اس تھیری کے مطابق ایرث پر لائف تب شروع ہو جب ایلین بیکٹیریا سے بھری ایک سپیس راک ایرث پر گری اور آج ہمیں نظر آنے والی ہر زندہ چیز جس میں ہم بھی شامل ہیں انہی کاؤزمک بیکٹیریا سے ایوالو ہوئی پینسپرمیا کا آئیڈیا یوں تو کئی سینچوری سے موجود ہے لیکن جب سائنٹسٹ کو یہ پتا چلا کہ آئیڈ پر لائف پاسٹ کی طرف فور بلین یئرز پیچھے سسٹینڈ ایسٹروائیڈ اٹیک کے انتوالے دور میں لوٹ سکتی ہے تو اسے پھر سے بڑھاوا ملا اور اسے کہا گیا لیٹ ہیوی بومبارڈمنٹ آؤٹر سولر سسٹم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کومیٹ ایسٹروائیڈ ایچ 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 پرانی سوچ یہ کہتی ہے کہ ارز سے ٹکرانے والی چیزیں وہ بچا کھچا ملبا تھیں جو سولر سسٹم کے بننے کے بعد بچ گیا تھا لیکن ایک کانٹروورشل آئیڈیا یہ ہے کہ یہ سپیس روڈز اصل میں مارس کے ٹکڑے تھے جو بوریالیس بیسن ایمپاک کے بعد اڑے تھے جب ایک بڑی سی چیز مارس سے ٹکرائی تھی اس چیز کی ٹائیمنگ بوریالیس بیسن ایمپاک سے اچھی طرح میل کھاتی ہے اگر آپ کیلکلیٹ کریں کی سپیس میں کتنا ملبا اڑا ہوگا اور یہ ایونٹ کب ہوئی ہوگی تو مارشن جیولوجک ریکارڈ کی مطابق یہ لیٹ ہیوی بومبارمنٹ سے میل کھاتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بوریالیس بیسن فارمنگ ایمپاک کا ملبا ارث پر آ کر برسا ہو اور اسے لیٹ کی نیو پڑی ہو یہ بس ایک اندازہ ہے ہم پکے طور پر اس بارے میں نہیں جانتے لیکن ایسی ایونٹ کا ہونا فزیکلی پاس ہے تو کیا بوریالیس ایمپیکٹ کی وجہ سے بہت چھوٹے مارشنز سپیس میں اڑھ کر ارث تک پہنچے تھے یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن سائنس کے پاس ایویڈنس ہے ہم جانتے ہیں کہ سیمپل لائف کافی ٹاف ہے یہ سپیس کے کوڑ ویکیوم میں بھی سروائیو کر جاتی ہے اور بوریالیس ایمپیکٹ کی ٹائمن بھی ارث پر شروعاتی اورگنزم کے پنپنے کے ٹائم سے میل کھاتی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ مارس سے نکلنے والے راکس ارث تک پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ آج بھی ارث پر لینڈ کرتے رہتے ہیں بطور سائنٹس میں نے جو کمال کا کام کیا ہے وہ ہے مارس کے ایک پیس کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہمارا ایسا کوئی مشن نہیں گیا مارشنز کی چار الگ الگ جنریشنز ان میں سے ہر ایک کو ایک الگ طرح کی پلینیٹری کیٹسٹروفی جھیلنی پڑی لیکن تمام مشکلوں کے باوجود مارشنز آج بھی زندہ ہو سکتے ہیں شاید یہ ارث پر بھی پھل پھول رہے ہو اگر لائف واقعی اتنی بریو ہو سکتی میں لائف کی ایویوشن کو لے کافی ہوپ فول ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک انڈیویجولز نازک ہوں لیکن لائف اپنے آپ میں ٹف ہے وہ نازک نہیں ہے پھل ہال تو ہم بس سپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں جب تک کی فیوچر جنریشنز کے ہاتھ ایک سٹر چیز زندہ نہیں بھی ہے تو یہ کبھی تو تھی یونیورس کبھی پہلے جیسا نہیں رہے گا